ڈیار فرینڈز خوبصورت نیچے اسلام علیکم ہی بھنائیس ٹھے تو فرینڈز اور بھی کچھ میں نے ایک آٹ پورٹ کے اور بھی رین لیلی کو نکال کے اس طرح سے رکھا تھا اس کے اندر تو دیکھیں بہت ہی زیادہ روٹس بن چکی ہیں ان کو بھی میں دھیری دھیری کر کے صاف کر کے اس کی بھی ریپورٹنگ کرلوں گی تو فرینڈز اب اس کو ریپورٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس میں کیا مکس کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا سوائل مکسٹر جو میں تیار کروں گی یہ میرے چھوٹے والے بالپس ہیں چھوٹے جو فائٹ کلر کے رین لیلی ہوتے ہیں ان کے بالپس ہیں اور اس سائٹ دیکھیں یہ جو پنک کلر کے بڑی رین لیلی ہوتی ہے اس کی دیکھیں لیوز بھی چوڑی ہوتی ہیں بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں یہ اس کے بالپس ہیں تو اس کا آج میں سوائل مکسٹر تیار کروں گی اور اسی میں پھر اپنی رین لیلی کو ریپورٹ کر دوں گی اس میں سے دیکھئے یہ جہاں تک ہو سکے آپ اس کی چڑوں کو بھی نکال لیں اس طرح سے اس میں بھی بیبی بلپس تیار ہو رہے ہیں بہت سارے اس سے دیکھیں پھر ہمارے نیب پلانٹس تیار ہو جاتے ہیں اور جب یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان سے ایک الگ پوٹ بھی تیار کر سکتے ہیں تو اس کا سوہل مکسٹر میں کیسے تیار کرتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھا دوں گی اس میں پہلے تو میں یہ یوز کی ہوئی چائے کی پتی جس کو کہ میں نے بہت اچھی طرح سے دھوپ میں سکھا لیا ہے پہلے اس کو آپ بہت اچھی طرح سے دھو لیا کریں دھونے کے بعد اس کے اندر سے تک مٹھاس چو ہوتی ہے چینی کی وہ نکل جائے تو وہ نکلنے کے بعد پھر آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیا کریں سکھا لیں یہ تین چار چمچ اس طرح سے میں ڈال رہی ہوں اور اگر آپ فریش چائے کی پتی کا استعمال کریں تو وہ ایک پوٹ کے لیے ایک چمچ کافی ہو جائے گی اس طرح سے میں نے اس کو ڈال لیا ہے اس میں بھی اور اس میں بھی اب اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارا ایکشل پوڈر اسی طرح سے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اس میں چائے کی پتی میں نائٹروجن ہوتا ہے اور ایکشل میں کیلشم کی ہیوی کونٹیٹی پائی جاتی ہے جو کہ ہماری پلانٹس کو فلارنگ میں ہیلپ کرتی ہے تیسری چیز میں اس کے اندر ہلدی پوڈر کا استعمال کروں گی ہلدی پوڈر بیسٹ انسیکٹی سائیڈ ہے پلانٹس آپ کے پاس نیم کھلی ہو تو آپ وہ بھی مکس کر سکتے ہیں یا کوئی اور انسیکٹی سائیڈ آپ کے پاس ہو تو آپ اس کا بھی استعمال اپنی سائیڈ میں کر سکتے ہیں آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ میں نے کچھ انسیکٹی دکھائے تھے کافی بڑے بڑے موٹے موٹے سے تھے وہ بھی اب اس میں سے دھوپ دکھانے کی وجہ سے مکتی میں سے وہ ختم ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے اپنی سائیڈ میں مکس کر لیں گے اب دیکھئے فرانس ہمارے جو پاٹ ہوتے ہیں ان کا ڈرین ہول بہت اچھا ہونا چاہیے اور اس پہ پھر اس طرح سے ہم کسی بھی ٹوٹے ہوئے گم لے کا اس طرح سے ٹکڑا رکھ دیتے ہیں ہول کے اوپر تاکہ پانی اچھی طرح سے سائیڈ سے ہول سے نکل جائے اور ایکسٹر پانی جو ہوتا ہے اور مٹی نامے ہیں اس کے اندر سے ہم نے سائیڈ کو بہت اچھی طرح سے سائیڈ میں ساری چیزیں مکس کر لی ہیں اب ہم اس میں تھوڑی سی سائیڈ ڈالنے کے بعد اوپر سے اپنے دین لیلی کے بلپس کو لگا دیں گے اس طرح سے ایک ایک بلپ کو ہم ہلکا ہلکا سا پریس کر کے اس میں اپنے پاٹ میں لگاتے جائیں گے اور جن کی زیادہ لمبی روٹس ہوتی ان کو میں کر دی رہی ہوں مگر روٹس کو بلکل سے نہیں نکال دینا ہے ہلکیل کسی پرون کر دیں آپ چھوٹی کر دیں روٹس اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی بھی روٹس بہت لمبی ہوئے اس کو بھی میں تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گی یہ دیکھیں ایسے تھوڑی چھوٹی کر لیں گے ان کی جڑوں کو اس طرح سے کر کے ہم سارے بلپس اس میں انسرٹ کر دیں گے تو دیکھیں فرینس ہمارا رینڈریلی کا یہ پورٹ تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم اور دوسرے پورٹس بھی تیار کر لیں گے اور اس کو پہلے ہم سیمی شیڈی ایریا میں رکھیں گے اور جب یہ سیٹ ہو جائے گا ایک آت دن میں پھر ہم اس کو دھوپ میں لے آئیں گے اور اس کے بعد فرینس جب یہ بہت اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کی جو لیوز ہیں ان کو اوپر سے پرون کر دیں گے اس طرح سے ہمارا یہ پورٹ تیار ہو گیا ہے اگلے سیزن میں فلورنگ کے لئے تو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ ضرور بتائیے گا پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ بھائی تینکس فور واشنگ ہیپی گارڈنگ